امام حنیفہ پرانے ہیں اور امام بخاری بات کے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے لیکن اس کے جواب پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے نہ امام بخاری کو بلکہ ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے لفاظی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے اصل میں تو نہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے امام بخاری تو بہت بعد کے ہیں امام ابو حنیفہ کے لیکن فالو ہم نے واقعی نبی کو کرنا ہے بات یہ ہے کہ نبی کی حدیثوں میں ٹکراؤ ہے اگر ہمیں لگ رہے حدیثوں کی تشریف میں اختلاف ہے تو ایک تشریف وہ ہے جو امام بخاری کر رہے ہیں اور ایک تشریف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کر رہے ہیں تو جب تشریف میں اختلاف ہوگا تو پھر کس کو فالو کرنا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے اس لئے کہ ان کا شمار فقہہ میں ہوتا ہے ان کو امت نے مجتہدین میں مانا ہے ایک تو نبی کے زمانہ قریب ہے تو جس کا نبی کا زمانہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے زمج سکتا ہے نا امام بخاری بھی ہمارے محسن ہیں انہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی حدیث کی کتاب کیوں نہیں ہے حدیث کی کتاب نہ ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ ان کو حدیثوں کا علم نہیں تھا حضرت ابو بکر کی کوئی حدیث کی کتاب دیکھی آپ نے حضرت عمر کی دیکھی کوئی حدیث کی کتاب اب مجھے بتاؤ آج اگر حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو ہم امام بخاری کو فالو کرتے ہیں حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کو فالو کرتے ہیں اب کوئی کہتا ہے نہ امام بخاری کو فالو کرو نہ ابو بکر کو بلکہ حدیث کو فالو کرو ہم کہتے ہیں یار حدیث کا جو مفہوم ابو بکر سمجھ سکتے ہیں نا وہ امام بخاری نہیں کیونکہ انہوں نے تو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے تو جو نبی کے جتنا زمانے کے قریب ہوگا اس میں تفقہ اور بصیرت کا انصر اتنا ہی زیادہ ہوگا تو اس سے ہمارا مقصد امام بخاری کی توہین نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام منفقی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ محدث نہیں تھے کتاب تو حضرت ابو بکر کی بھی نہیں ہے حضرت عمر کی بھی نہیں ہے اور ان سے حدیثیں بھی بہت کم منقول ہیں لیکن حدیث کا علم حضرت ابو بکر کے پاس امام بخاری سے کروڑھا گناہ زیادہ تھا تو اسی طرح یاد رکھو حدیث کا علم امام ابو حنیفہ کے پاس امام بخاری سے بہت زیادہ تھا تھوڑا زیادہ نہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جن سلسلوں سے حدیث حاصل کی ہے وہ ایک یا دو سلسلوں کے بعد نبی سے ڈیریک پہنچ جاتا ہے وہ سلسلہ ان کے لئے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف یہ نسبتاً آسان تھا بنسبت امام بخاری کے کیونکہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہے حماد الکوفی کے حماد الکوفی شاگرد ہے القما کے ابراہیم نخعی کے اور القما عبداللہ بن مسعود کے یہ تین چار سلسلوں کے بعد یہ سلسلہ نبی تک پہنچ جاتا ہے جبکہ امام بخاری کا سلسلہ کیا ہے وہ لمبا سلسلہ ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے علی کا علم حاصل کیا علی کے شاگردوں سے ابن مسعود کا علم حاصل کیا ابن مسعود کے شاگردوں سے تو انہوں نے بہت قریب سے زمانہ دیکھا ہے اسی وجہ سے امام بخاری کے جو شاگرد ہے نا امام ترمیزی جب وہ حدیث کی سندوں کی بحث کرتے ہیں تو سند کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں حوالہ دیتے ہیں امام بخاری کا لیکن جب مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر امام بخاری کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں امام شافی کا تذکرہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے میں اللہ نے ابو حنیفہ امام شافی عبداللہ بن مبارک اور امام احمد کو مقام زیادہ دیا ہے امام بخاری کی بات چلے گی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں تو بات چلے گی لیکن فقی مسائل میں بات کس کی چلے گی فقہہ کی چلے گی محدثین کی نہیں چلے گی سمن میں آرہی ہے بات تو یہ وہ لوگ ہیں جو مدعیسوس گواچست جو خود امام بخاری کا دعویٰ نہیں تھا جو ان کے شاگردوں کا دعویٰ نہیں تھا یہ لوگ وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو فقہی مذاہب میں جو فقہ کے مذاہب ہیں ان میں حنفی ملیں گے شافعی ملیں گے مالکی ملیں گے حملی ملیں گے لیکن آپ کو بخاری بخاری مسلک نہیں ملے گا اس لئے کہ امت نے فقہ میں ان کو امام نہیں مانا اپنا امت نے ان کو امام مانا ہے حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں سمجھتے ہو بات کوئی نہیں تو امت امت کی گواہی موتبر ہے مثال کے طور پر آج ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے کہ آپ لوگ ابو حنیفہ کو فقیح مانتے ہو کہ قرآن و سنت کے مسائل نکالنے میں وہ امام ہیں ابو حنیفہ کو فقیح مانتے ہو اس کی قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے تو ہم کیا دلیل لیں گے ہم کہیں گے جو دلیل امام بخاری کے محدث ہونے کی ہے وہی امام ابو حنیفہ کے فقیح ہونے کی ہے امام بخاری کو محدث کیوں مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے امت نے گواہی دی ہے نا ابھی کیا ہو گیا امت من حیث الامہ کہتی امام بخاری بہت بڑے محدث تھے تو وہی امت من حیث الامہ کہتی امام حنیفہ بہت بڑے کیا تھے فقی تھے اور فقی محدث کے بغیر بننے سکتا یہ خوب سمجھ لو فقی جو ہے یہ محدث سے اوپر کا درجہ ہے حدیث کا علم نہ ہو تو فقہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا فقہ کیا ہو کیونکہ فقہ نام ہے قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کا تو قرآن حدیث آتا ہوگا تو مسائل نکلیں گے نا آتا ہی نہیں ہوگا تو نکلیں گے کہاں سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس لئے یہ لفاظی ہے آج کل تو اس لئے فقہ میں جو امام مانا گیا ہے وہ ابو حنیفہ کو مانا گیا ہے امام شافی کو مانا گیا ہے امام احمد کو مانا گیا ہے امام مالک کو مانا گیا ہے اور یہ جو کہنا کہ ان کی حدیث کی کتاب نہیں ہے اس سے کوئی لازم آپ کو بتائیں امام شافی امام احمد استاز ہیں امام بخاری کے حدیث میں سمجھ رہے ہو اور امام احمد کے استاز ہیں امام شافعی امام شافی بہت بڑے محدث تھے لیکن بخاری مسلم میں امام شافی سے حدیثیں بہت کم منقول ہیں تو کیا یہ اس کی علامت ہے کہ امام شافی کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا تو حدیث کا نقل نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ان کے حدیثیں سب سے زیادہ حضرت ابو حریرہ سے منقول ہیں لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ ابو حریرہ سے بڑے عالم تھے حدیث کے لیکن نقل کس سے ہے بولو حضرت ابو حریرہ سے لیکن عالم بڑا کون ہے حدیث کا ابو بکر بڑے عالم عمر عثمان علی حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث کے حضرت ابو حریرہ سے بڑے عالم حالکہ ان سے حدیثیں کم منقول ہیں تو نقل حدیث ایک الگ فن ہے اور حدیث کا مفہوم یہ حدیثیں جاننا یہ ایک الگ چیز ہے تو امام بخاری حدیثیں جانتے بھی تھے نقل بھی کی ہیں علم حدیث کی سندوں کی بڑی زبردست بحث تھی لیکن فقہ میں تفق فقہ میں قرآن و حدیث سے مسائل مستمت کرنے میں امت نے چاروں اماموں کو امام بخاری پر ترجی دیئے تب ہی ان چاروں اماموں کا فقہ مدون ہوا امام بخاری کی حدیث کی کتاب مدون ہوئی امام بخاری کی فقہ کا کوئی فقہ مدون نہیں ہوا تب ہی کسی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں امام بخاری کا فقہ نہیں پڑھایا جاتا یونیورسٹیوں میں فقہ حنفی پڑھایا جاتا ہے سعودیہ کی یونیورسی میں بھی فقہ حنفی بھی پڑھائے جاتا ہے فقہ مالکی بھی فقہ حملی بھی فقہ شافی بھی فقہ بخاری یا فقہ ترمیزی یا فقہ مسلمی نہیں پڑھائے جاتا ساماشتے ہوگے نہیں سمجھتے